اسلام علیکم ویورز آج ہم بہت جلد بن جانے والے کیمے آلو کی ریسپی مل کے بنائیں گے یہاں پر میں نے تقریب بیو کا کیمہ لیا ہے بڑے کا کیمہ 600 گرام لیا ہے اور اس کے علاوہ میرے دو درمیانی سائز کے پیاز لیا ہے جسے میرے جولین کٹنگ میں کٹ کر لیا ہے اور اس کے علاوہ ہم لوگ کیمے میں داننے کے لیے استعمال کریں گے تقریب میں 150 گرام ہڈی ہوگا یعنی بونز کا کبھی باگ کیمہ بنائیں بونز ضرور ڈالیں یہاں پر میں نے کچھ کھڑے مسالے لیا ہے ون ٹی سپون ایک چائے کا چمچ میں نے یہاں پر تقریباً سابیت زیرہ لیا ہے دو سے تین لونگ لیا ہے دو سے تین انچ کے ٹکڑے دارچینی اور دو چھوٹے سائز کے ہمیں نے تیز پتے کے استعمال کی ہے اور اس کے علاوہ اس کے لئے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہاں پر تین درمیانی سائز کے ٹماٹر لیا ہے ان ٹماٹروں میں ایک ہری ملچوں کو ساتھ بلینڈ کروں گی بلینڈ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ٹماٹر سیزن میں بہت خراب آ رہے تو اس لئے میں اسکین کے ساتھ چلکے کے ساتھ اسے بلینڈ کروں گی میں نے ایک دیکچی میں تقریباً ایک کپ کے برابر تیل ڈالا ہے تیل جیسے گرم ہوگا ہم اس میں ثابت گرم مسالہ جو میں آپ کو دکھایا تھا اس میں ڈال دیں گے جب ثابت گرم مسالہ کڑکرانے لگے تو ہم جا کے دو میڈیم سائز کے ہم نے آپ کو پیاز دکھایا تھے وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے گرم مسالہ جب تیل میں کڑکر آ جائے تو اس کے بعد آپ نے پیازوں کو ڈال دینا اور پیاز کا ہم لوگ اس وقت تک فرائے کریں گے جب تک پیاز ہمارے گولڈن فرائے نہیں ہو جاتے میں ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا پیازوں کے ساتھ جب بھی مسالہ بھوننے کے لئے پیاز فرائے کرتی ہوں اس میں نمک استعمال ضرور کرتی ہوں یہاں پہ ہمیں تک فرائے ٹی سپون پیازوں میں ہی نمک ڈال ہے آپ ہمیشہ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے نمک کم زیادہ کیجئے گیا اور نمک کے ساتھ یہ میں نے ایک گرین چلی ایک ہری مرچوں کو دو اس سے کر کے اس میں ڈال دیا ہے ہری مرچ ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ پیازوں میں بھی ایک اپنا فلیور آ جائے گا ہری مرچوں کا ہمارے پیاز تقریباً گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اب ہمیں صرف تھوڑا سا براؤن کریں گے اور اس کے بعد اس میں جائے گا ہم لوگ لسن ادھرک پیاز ڈالیں گے آپ اگر چاہیں تو اس میں کٹا ہوا لسن ادھرک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن پیاز ڈالنے سے یہ ہوگا کہ اچھانی سے پیازوں میں حل ہو جائے گا یہاں پر ہمارے پیاز اچھے سے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اب میں یہاں پر فل بھر کے تین کھانی کا چمچ لسن ادھرک کا پیز ڈالوں گی یہاں پر اگر آپ چاہیں اپنے ٹیس کے ساب سے لسن ادھرک کا پیز ڈال سکتے ہیں ہم پیازوں میں لسن ادھرک ڈال کے ایک منتر پھر اس کی اچھے سے بھونائی کریں گے اگر اس پائنٹ پر میں ہمیشہ بتاتے ہیں جب لسن ادھرک ڈالیں تو اس کے ایک منٹ کے بعد آپ اس میں تقریباً ایک سے دو کھانے کا چمچ پانی ڈالیں تاکہ آپ کے لسن ادھرک اچھے طریقے سے پیازوں میں رج بس جائے اور ان کے جنرلی کے چانسز کام ہو اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر ہڈیا ڈال جو میں نے وائل کر کے رکھے ہوئے تھے میں آپ کو پہلے ہی بتانا بھول گئے کہ ہڈیا کو میں نے تقریباً ایک سے دو منٹ وائل بھی کیا تھا اب ہم نے پیازوں میں لسن ادھرک میں ہڈیا ڈال دیئے اب ہم اس کی اچھے سے بھنائی کریں گے میں تقریباً چار سے پانچ منٹ ہڈیو کو ساتھ بھنائی کرنے کے بعد لسن ادھرک کو پیازوں کو اب ہم نے اس میں کیمہ ڈال دیا اب ہم کیمہ ڈال کے اچھے طریقے سے ایک مرتب اس کی پھر بھنائی کریں گے اچھے بڑے کا کیمہ ہے لیکن آپ جانتے ہیں پوٹ کا گوشت ہے پوٹ کا گوشت جلدی گل جاتا ہے یہاں پہ میں نے جو ٹماٹر لیے تھے اسے بھی ہم بلین کر لیے تھے اور میں نے تقریباً ہاف کے جی کے برابر یہاں پہ کٹنگ کر کے آلو کو بھی رکھ دیا ہے چلا ہم ٹماٹر بلین کرتے ہیں جب تک ہم لوگ وہاں پہ کیمہ بھونے گے اور یہاں پہ ہم لوگ ٹماٹر کو بلین کر دیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمہ کو میں نے ہڈیوں میں ڈال کے تقریباً آٹھ سے دس منٹ درمیانی آنچ میں اس کو فرائی کیا ہے یعنی بھونہ ہے آپ اس کو اس وقت تک بھونیے گا جب تک آپ کو ایسا نہ لگے کہ اس کی کنسسٹنسی یعنی گلاوٹ کی طرف جا رہی ہے ہر سٹی ہر ملک میں کیمہ کی گلاوٹ میں کچھ ٹائمنگ لگتی ہے بس آپ جو کرتے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیمہ کی دین میں آپ کا یعنی کہ بڑے کا کیمہ یہ بھی کیمہ گل جائے گا اب ایک مردہ ہم اس کی پھر اچھی سے بنائی کرتے ہیں پھر آگے بتاتے ہیں اس کو ریسیپی کو لے کر کیسے چلنا ہے یہاں پر کیمہ کی دوبارہ پانچ سے چھ میرٹ اچھے سے بنائی کرنے کے بعد یہاں پر میں تقریبا دو کھانے کے چمچ ٹو ٹیبل سپون دہی ڈالوں گی اور دہی ڈال لے کے بعد ایک بار ہم اس کی پھر اچھے سے بنائی کریں گے کیمہ کا آپ جتنے اچھے سے بنائی کریں گے اس پر فلیور اتنا ہی آئے گا اور اتنا ہی ٹیسٹری بنے گا اور کیمہ گلے میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگائے گا میں نے یہاں پھر کچھ مسالے لیا ہیں ون ٹی سپون کے برابر میں نے دھنیا کا پوڈر لیا ہے اس کے علاوہ ہاف ٹی سپون کے برابر کالی مرچوں کا پوڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون کے برابر زیرہ کا پوڈر ون ٹی سپون ہلدی لیا ہے اس کے علاوہ ہاف ٹی سپون کے برابر ہم یہاں پہ نمک پھر ایڈیشن کریں گے اس کے علاوہ ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پوڈر ہاف ٹی سپون کے برابر یہ میں نے کٹیوی لائن مرچ اور اس کے علاوہ ون ٹیبل اس پر ایک کھانے کا چمچ یہاں پر میں نے ہوم میٹ اچاری مسالہ لیا ہے اب ہم ان مسالوں کو کیمے میں ڈال دیں گے اور کیمے میں ڈالنے کے بعد ایک سے دو منٹ بھوننے کے بعد ہم اسے پھر ٹو ٹیبل اسپون پانی ڈال کے ہم اس کو پھر بھونائی کریں گے میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہے مسالہ جب بھی ڈالیں تیل میں ایک منٹ بھوننے کے بعد پانی ضرور ڈالیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ چاہے سبزی بنائے یا مٹن بیپ چکن اس میں مسالہ رج بس بھی جائے گا اور وہ جنلے سے بھی بچ جائے گا یہاں پہ میں نے دو کھانے کے چمچ پانی ڈال ہے اب ہم اس کے ایک مرتب پھر بھونائی کریں گے دو سے تین منٹ اچھے سے بھونائی کرنے کے بعد یہاں پہ اب ہم کیمے میں آلو ڈال دیں گے اور آلو ڈالنے کے بعد ہم اس کو ایک منٹ تقریبا درمیانی آنچ میں فرائی کریں گے اور اس کے بعد تقریبا 4 ٹیبل اسپون چار کھانے کے چمچ پانی ڈال کے ہم اسے ہلکی آنچ میں رکھیں گے تاکہ آلو میں بھی تمام مسالوں کا کیمے کا بونز کا فلیور رج بس جائے یہاں پہ میں تقریبا چار کھانے کے چمچ پانی ڈال لی ہوں اور اسے تقریبا پانچ سے سات منٹ کے لیے ہلکی آنچ میں رکھوں گی اس کی رکھنے کی وجہ صرف یہ ہے تاکہ مسالہ اس میں رج بس جائے سات منٹ ہلکی آنچ میں رکھنے کے بعد آپ کیمے آلو کی کنسسٹنسی چیک کر سکتے ہیں پانی ڈرائی ہو چکا سوک چکا ہے اب اس پائنٹ پہ ہم ایک دو مرتبہ اور چمچ ہلھا کے ہم نے جو ٹرماٹر کو ہری ملچوں کے ساتھ بلینڈ کیا تھا وہ ٹرماٹر ہم اس میں ڈال دیں گے اب ٹرماٹر کو ڈال لے کے بعد ہم اس میں ایک مرتبہ دوبارہ ہم لوگ اس کی بھنائی کریں گے ٹرماٹر بلینڈ کرنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہاں پہ اس چیزن میں ٹرماٹر بلکو اچھے نہیں آرہے تو کیمے کا شکل یعنی کیمے کی رنگت آپ کو اچھی نہیں لگے گی اب ہم اس کی ایک مرتبہ پھر اچھی سے بنائی کرتے ہیں پھر آگے آپ کو بتاتے ہیں ہم کیمے آلو کو اس وقت تک بھونیں گے جب تک ٹرماٹر کا پانی خوشک نہ ہو جاتا ہے اور ہمارا کیمہ جو آلو ہے ڈرائن ہی ہو جاتا ہے میں پھر بتا رہے ہر شہر ہر سٹی میں ہر ملک میں کیمے گلاوار میں فرق رکھتا ہے آپ کیمہ اپنی ساپ سے گلا لیجئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرماٹر جو میں نے ڈالیتے ہیں تمام بھون چکے ہیں اب یہاں پہ میں ون ٹی سپون ایک چائے کا چمچ پھر ساوہ ہوم میٹ گرم مسالہ ڈالوں گے اور گرم مسالہ کے ساتھ چار سے پانچ دانیں ہری ملچے ڈالوں گے تاکہ اس میں خوشبو یعنی دم میں جب ہم لگائیں گے تو اس میں ایک بہت اچھی خوشبو اروما جائے گا اب اس پائنٹ پہ تھوڑے سے بھنائے کرنے کے بعد میں تقریباً ہافٹ کپ یعنی کہ آدھا چائے کا کپ اس میں پانی ڈالوں گے ہافٹ کپ پانی ڈالنے کے بعد ہم اسے تقریباً دس منٹ بلکل ہلکی آنچ پہ بلکل دیمی آنچ میں رکھیں گے تاکہ آلو بلکل اچھے طریقے سے گر جائے اس میں مسالہ کو ہری ملچوں کے خوشبو یعنی رج بس جائے دس منٹ ہلکی آنچ میں رکھنے کے بعد آپ ایک کین مانے ایسی خوشبو کچن میں آ رہی ہے کیمرے کی وجہ سے آپ کو اتنا یہ اس کی شکل یعنی خوشنوما رنگت نہیں لگ رہی ہے لیکن جب آپ خود بنائیں گے تو وہ بھولے کہ ہمیں کی مالوں ہوں یا پہ کچھ جولین کٹنگ میں میں نے ادھرک ڈال دیئے ہیں اگر آپ چاہتے اوپر سے گانریشنگ لئے دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں پودینہ بھی میری فیملی پسند نہیں کرتی اس لئے میں نے نہیں ڈالی اب میرے کیمی آلو کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے آپ یقین مانے اس میتھر پر بنا کے دیکھیں آپ یقین مانے یقین مجھے دعائیں دیں گے اگر آپ چاہتے اس میں مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس میتھر پر بنائی گا میں آپ کو انشاءاللہ کسی دن اچاری مسالے کی بھی ہومیٹ ریسیپی دوں گی پھر کسی اچھی آسان اور بہت جلد بن جانے والی ریسیپی کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی آج کے لئے اللہ حافظ